پچھلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کون سی چیزیں آپ کو بالکل بھی نہیں کرنی ہے اگر آپ ایک ہیلڈی اور گلوئنگ سکن چاہتے ہیں ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کی سکن پاس سے کیسے دکھتی ہے اور اس کے اندر کیا کیا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہیلڈی اور گلوئنگ سکن کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے میرا فیز اتنا ڈل کیوں رہتا ہے پہلے تو کتنا اچھا تھا سب اور پتہ نہیں ریتا کیا کرتی ہے جو اس کے سکن اتنے اچھے ہے کاش مجھے بھی پتہ چل جائے کچھ تو کتنا اچھا ہو ہلا ہمیسیلف انجلی اور ہمیلکم تو میائی آئی جی ٹی وی آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہیلڈی اور گلوئنگ سکن اگر آپ نے ابھی تک لاسٹ دو پارٹ نہیں دیکھیں تو آئے ریکویسٹ کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے پہلے کے دونوں پار پلیز دیکھ لیں دیکھتی ہوں کیا ہے یہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی سکن کالی کیوں ہے یا پھر کسی اور کی سکن گوری کیوں ہے تو لیٹ می ٹیل یوں کس کا سیکرٹ آپ کی سکن میں چھپا ہے تو لیٹ می شو یوں یہ آپ کی سکن ہے اور آپ کے باڈی کا سب سے بڑا اورگن دھیر سارے اورگن جیسے کی آپ کا برین آپ کا لنگز اس کے بعد آپ کا سٹمک اور پھر آپ کی انٹسٹائن مل کے آپ کی پوری باڈی بناتے ہیں اسی طریقے سے دھیر ساری چھوٹی چھوٹی سیلز مل کر کے آپ کی پوری سکن بناتے ہیں آپ کی باڈی کی ہر ایک سل میں ایک چھوٹا سا سٹرکچر ہوتا ہے جس کو ڈینے بولتے ہیں اور اس میں دھیر ساری انفارمیشن ہوتی ہے جیسے کی آپ کی سکن کا کلر کیسا ہوگا کالا گورا میڈیم یا پھر جو بھی آپ کی نوز کیسی ہوگی آئیس کیسے ہوں گے اور سارے کے سارے فیچر اسی لئے کچھ لوگوں کا کلر تھوڑا دارک ہوتا ہے کچھ لوگوں کا کلر تھوڑا فیر ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا میڈیم کلر ہوتا ہے آپ کے سارے فیزیکل فیچر یعنی آپ کا فیز ہائٹ آپ کے پیرنٹس سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور انہیں یہ سارے فیزیکل فیچر ان کے پیرنٹس سے ملتے ہیں تو اس کا مطلب اگر آپ خود کو جج کرتے ہیں تو آپ اپنی پیرنٹس کی انسلٹ کر رہے ہیں ہم سب کی سکن ایک دوسری سے بہت الگ ہے اور یہی چیزیں ہمیں اتنا یونیک اور ڈیفرنٹ بناتی ہیں کئی بار آپ لائف میں بہت لو ہو سکتے ہیں اور کئی بار آپ بہت اچھا کرتے ہیں مرد آپ کو کسی بھی پوائنٹ پر خود کو جج کرنی کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کی فیچرز کیسے بھی ہوں آپ کا گول ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ میں بیسٹ کیسے بنے نہ کی کسی اور کی طرح اب سمجھتے ہیں آپ کی سکن کے لیئرز آپ سے پہلے والے لیئر کو اپیڈرمیس اور اس کے بعد میں آتی ہے ڈرمیس اور ہائپوڈرمیس ہمیں یہ نام نہیں یاد رکھنے ہیں بس سمجھنا ہے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں پہلے لیئر کو اگر ہم دھیان سے دیکھیں گے اس کے اندر دھیر سارے چھوٹی چھوٹی سیلز ہوتی ہیں نیچے سے نئی سیلز بنتی جاتی ہیں اور اوپر سے پرانی سیلز نکلتی جاتی ہیں ایک مہینے آپ کی اوپر کی پوری کی پوری سکن چینج ہو جاتی ہے اس کا مطلب آپ کو سکربز یا پھر کچھ اور یوز کرنے کے ضرورت نہیں ہے بس یہ سیکھنا ہے کہ اس کا دھیان کیسے رکھیں ٹاپ لیئر کی سیلز ایک پوری کی پوری لیئر بنا لیتے ہیں اور اسی کو سکن بیریئر بولتے ہیں اور اسے پروٹیکٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ کی رسپونس بیلیٹی ہے کہ آپ کو اپنی سکن کو وارٹر لوس سے بچانا ہے کیونکہ دھوپ اے سی گرمی کی وجہ سے آپ کی سکن کا مویشر لوس ہو جاتا ہے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ڈیلی مویشر ایزر لگائے ہی لگائے دس مانٹر آپ کا سکن ٹائپ کیا ہے بات کرتے ہیں سکن کے دوسری لیئر جس کو ڈرمیز بولتے ہیں یہ لیئر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کی سکن میں بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرتا ہے جیسے کہ آپ کی سکن کب ایجڈ ہوگی اس میں رنکلز کب پڑیں گے اور بھی ٹھیر ساری چیزیں اس لیئر میں آپ کی بلڈ ویسلز ہوتی ہیں ہیر فالیکلز ہوتے ہیں اور سائیڈ میں آئل گلانڈز ہوتی ہیں یہ آئل گلانڈز آئل پروڈیوز کرتے ہیں جس سے کہ آپ کی سکن میں شائن رہتی ہے اگر آپ ٹھیک سے فیش واش نہیں کرتے ہیں یا سوپ یوز کرتے ہیں یا پھر کوئی ایسا فیش واش چیز کرتے ہیں جو آپ کی سکن کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی اوپر کی جو ڈیٹ سیلز ہوتی ہیں وہ ان پورز کو بلوک کر لیتی ہیں اور آئل کو نکلنے سے روک دیتی ہیں اور تب ہی بیکٹیریاز میں اٹیک کرتے ہیں اور آپ کو دھیر سارے پیمپلز ہو جاتے ہیں اور آپ کو جو بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں ان کا بھی ریزن یہی ہے جب آپ کے پورز کنجسٹڈ ہو جاتے ہیں ڈیٹ سکن سیلز کی وجہ سے اور آپ ٹھیک سے ایکسفولیٹ نہیں کرتے ٹھیک سے فیش واش نہیں کرتے اس ٹاپک میں ہم آگے کی ویڈیوز میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سکن کی سیکنڈ لیئر میں سریر تری سویٹ گلانٹس بھی ہوتی ہیں جہاں سے پسینہ آتا ہے اس لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ دن میں اٹلیس دو بار فیش واش کریں اور تھرڈ جیز جب آپ کچھ کھاتے ہیں تو آپ کے مو سے ہو کر کے پیٹ تک جاتے ہیں آپ کا کھانا پھر وہاں سے انٹسٹائن اور پھر آپ کی سکن تک بھی پہنچتا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو جو بلڈ ویسلز دکھائی تھی انہی کتروں سارے نیوٹرینٹس آپ کی فیس اور پوری کے پوری سکن تک پہنچتے ہیں اس لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ٹھیک سے کھانا پینا بھی کریں اچھے سے سوئیں اور چینی یا پھر شگری آئیٹم جتنے ہو تو ان کو کم کھائیں ساتھی ساتھ سموکنگ کو بائی بائی بولیں اور سٹریس کم سے کم لیں کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کی سکن کو بہت ڈامج کرتی ہیں آپ کی ایجنگ انکریز کرتی ہیں آپ کا سکن ڈل دکھاتی ہیں اور ساتھی ساتھ جب آپ ٹھیک سے سوتے نہیں ہو تو آپ کی ڈارک سرکلز اور رینکلز بھی بڑھتے ہیں اس لئے سکن کیر پرڈکٹ سے زیادہ ڈپینڈ ہونے پر آپ کو ضرورت ہے اپنی لائف سٹائل اور ہابٹس ٹھیک کرنے کی کوشش کریں کہ آپ روز کم سے کم چھ سے آٹھ گھنٹے سوئیں گھر کا بنا کھانا کھائیں باہر کا کھانا کم کھائیں ریسٹ کریں میڈیٹ کریں وہ چیزیں کریں جو آپ کو خوش رکھتی ہیں کوئی بھی فینسی فیس ماسک ٹریٹمنٹ یا پھر سیرم لگانے سے پہلے یہ ضرور دھیان رکھیں کہ اگر آپ اپنا موہ دن میں دو بار نہیں دھولتے موشی رائزر نہیں لگاتے اور دن میں سنسکرین نہیں لگاتے تو آپ کے ڈاک سپورٹ آپ کے ڈاک سکلے پھر کوئی بھی سکن کنسرم کوئی بھی نہیں ٹھیک کر سکتا کیونکہ یہ سب سے بیسک اور سب سے چھوٹی ریول کے چیزیں جو کہ سب کو کرنی چاہیے چاہے آپ کو کوئی بھی جنڈر ہو یا پھر آپ کتنے بھی سال کے ہو ان ساری ٹیپس کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے اور اگر آپ یہ ساری چیزیں بیسک چیزیں فالوڈ نہیں کرتے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ آگے کی کوئی بھی ویڈیو مت دیکھیں اس ویڈیو میں میں نے جو بھی سمجھانے کے کوشش کری ہے وہ اس لئے کری کیونکہ بہت سارے لوگ اپنا بہت سارا ٹائم اور پیسہ ویسٹ کر دیتے ہیں الگ الگ پروڈکٹس خرید کے اور دھیر ساری ہوم ریمیڈیز کر کر کے اپنی پوری سکن مرباد کر دیتے ہیں کیونکہ روٹین کیسے بنانا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اگر آپ کے کوئی بھی سکن کے ریٹیڈ کوئی سکن ہیں تو آپ نیچے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تھانکیو سو مچ فر واشنگ اور سٹے ٹیونڈ فر مور